السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک نصیت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے ہم اس موقع پر ایسی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ہم نے سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ صرف دوسروں سے دعاوں کی ترخواست کرتے رہتے ہیں جب بھی وہ کسی دوست سے ملتے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں کسی بزرگ سے ملتے ہیں کسی عالم سے ملتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعاوں کی درخواست کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی دوسروں کے حق میں خود دعا نہیں کرتے چلیے ہم ذرہ دیکھیں کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے وَنَبِ الدَّرْدَا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة المرء المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابت وَعِندْ عَأْسِهِ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ فَيَقُولُهَا مِنِ ثُمَّ يَقُولُهُ وَلَكَ بِمِسْلِي رواہ مسلم یہ مسلم کی روایت ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت عبد الدردار رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے ساتھی ساتھ دعا کرنے والے کے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے وَعِندَ رَأْسِ الْمَلَكُ الْمُعَكَّلُ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ جب جب یہ بندہ اپنے بھائی کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے گا تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے صرف آمین ہی نہیں بلکہ وہ فرشتہ دعا دینے والے کے حق میں پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہارے حق میں بھی دعا قبول فرمائے ناظرین دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اس حدیث کے اندر کہ آدمی نہ صرف دوسروں سے دعاوں کے درخواست کرتا رہے بلکہ دوسروں کے حق میں دعا بھی کرتا رہے اس سے ہمیں تین باتوں کا پتا جلگا آئے سب سے پہلی بات یہ کہ صرف دوسروں سے دعاوں کے درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا چاہئے نمبر دو جس طرح آدمی جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے نمبر تین جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ مخرکیا داتا ہے فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس دعا دینے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے حق میں بھی دعا قبول فرمائے تو ناظرین ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے حق میں خیر کی دعا کرتے رہنا چاہئے ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز ڈائریکٹ چاہئے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 00919391138391 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ